ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اور اس دولہ کو بھی مسلمان کیا سب مسلمان نہیں کیا سینہ لگا کر ولایت بھی عطا فرما دی برس و عبادت سے جو مرتبے نہیں ملتے اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کو میرے گوث کے سینے کے صدقے مقام عطا فرما تو عرض یہ کر رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو ڈوب جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے تو پھر دوسرے دن انہوں نے دوسرا ہٹکنڈا استعمال کیا دلیل تو تھی نہیں ان کے پاس تو انہوں نے چاند کو دیکھا کہا یہ خدا ہے اچھا یہ خدا ہے اسے دیکھ کر کہا اچھا یہ خدا ہے پھر وہ بھی ڈوب گیا صبح ہوتے ہوتے ہیں کہا جو ڈوب جاتے ہیں میں اسے خدا نہیں سمجھتا وہ کوئی جواب نہیں دے سکے میرے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کو جاننا چاہتا ہوں ہے اس کا پتا تو پھر صبح کو سورج نکلا کہا یہ بڑا خدا ہے رب اکبر ہے یہ اچھا یہ خدا ہے آپ نے زبط سے کام لیا نبی جو تھے یہ نبی کی شان بڑی نرالی ہوتی ہے آج کل لوگوں کی فکر یہ ہے یہ نبی کیا ہوتے ہیں وہ تو ہماری طرح ہوتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی سوتے ہیں وہ بھی سوتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں وہ بھی پیتے ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ نبی کیا ہوتے ہیں نبی جو ہوتا ہے نا نبی جو ہوتا ہے اس کی شان اور پھر نبیوں میں اپنے نبی کی شان کیا ہے اصل چیز ہے یہ دین کے اندر یہ قوم نے اپنے نبی کو ماز اللہ اپنی صف ملا کے کھڑا کرنے کی کوشش کی بھائیو جب امام مقتدی کی صف میں آ جاتا ہے نا تو نماز نہیں ہوتی اگر آپ امام کو آگے سے کھیچ کے پیچھے لے کر کے آ جائیں اور امام تمہارے برابر کھڑا ہو جائے تو تم میں سے کسی کی نماز نہیں ہوگی امام کو پیچھے کھیچ کر صف ملائیں مقتدیوں میں تو بھی نماز نہیں ہوتی اور مقتدی آگے بڑھ کر کے چلے جائیں امام کے ساتھ کھڑے ہو تو بھی نماز نہیں ہوتی اب آپ مجھے بتائیں کہ تمہاری مسجد کا امام اگر تمہارے صف میں آ کے کھڑا ہو جائے تو تمہاری نماز نہ ہو اور تم اس کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاؤ تو تمہاری نماز نہ ہو اب آپ مجھے بتائیں امام الانبیاء کو آپ اپنی صف میں لا کے کھڑا کرنا چاہتے لا تو نہیں سکتے لیکن جیسے وہ امام کو کھیچ کر اپنی صف میں لاتے ان کی نماز نہیں ویسے جو نبی کو اپنی صف میں کھڑا کرنا چاہتے ان کا ایمان نہیں وہ مومن نہیں ہو سکتے نبی کیا ہوتا ہے نبی کی شان میں بیان کرو جو خلیل اللہ ہے اور رہی بات امام الانبیاء کی تو وہاں تو جبریل کی بھی رسائی نہیں ہے کہ شان امام الانبیاء کیا ہے اللہ اکبر اپنے نبی کی شان یہ ہے اپنے نبی کا مقام یہ ہے اپنے نبی کا مرتبہ یہ ہے کہ بدر کے دن اللہ تبارک مطالعہ نے ایک روایت کے مطابق ایک ہزار اور ایک روایت کے مطابق چان ہزار فرشتوں کو بدر کے میدان میں بھیجا اے فرشتو جاؤ اور جبریل تو ان کا کمانڈر انچیف بن کر کے جا تو آگے آگے فرشتے تیرے پیچھے پیچھے ہاتھ میں تلوار لو اور میرے محبوب کے ساتھ ساتھ میں لڑو میں آپ کو آپ کی ایمان کا باستہ دے کر پوچھتا ہوں آپ پڑھے لکھی ہیں تو آپ تحقیق کریں کیا فرشتوں کا کام تلوار چلانا ہے ارے فرشتے کا کام تلوار ہاتھ میں لینا نہیں اس کا کام تو تسبیح اور مسننہ ہے نا نو نو سب بھی ہو نا نو نو سب بھی ہو بھی ہم دیکا وہ نو قتی صلت ہم تو تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں ارے جنہیں تسبیح پہ ناز ہے اللہ نے فرمایا تسبیح اور مسننہ تمہارا کام ہے لیکن اب میرا حبیب جو تلوار دے کر میدان میں آگیا ہے تو فرشتوں اب اٹھو مسننے سے چھوڑو تسبیح کو اب میرے حبیب کے پیچھے پیچھے تلوار لے کر کے چلو کل تک کے رکو سجدہ تمہاری عبادت تھی اب مصطفیٰ کے پیچھے تلوار لے کر چلنا تمہاری عبادت ہے تمہارا کام لڑنا نہیں تمہارا کام لڑنا نہیں لیکن حبیب جو میدان میں آیا ہے تو تم بھی میدان میں جاؤ ورنہ ایک فرشتے میں اتنی طاقت ہے کہ پر مار دیتا تو بدر میں سارے کافی رہلاک ہو جاتے یہ نہیں کہا کہ جا کے پر مار تو ہلاک ہو جائے نہیں پر مارنے سے بھی لڑائی ہوگی لیکن حبیب کے ہاتھ میں جو تلوار آگئی تو فرشتہ اب تم نے بھی تلوار ہی لینا ہے یہ محبوب کا مقام ہے یہ حبیب کا مرتبہ ہے ورنہ ایک ہی فرشتہ کافی تھا بدر کو الٹنے کے لئے جب قومِ لود کو پوری زمین اُلٹ دی گئی تو بدر والوں میں کیا طاقت تھی لیکن کہا نہیں فرشتہ پر مارے گا چونکہ حبیب جو آگیا ہے حبیب تلوار نے کہایا ہے تو فرشتوں کو بھی تلوار دے کر کے کہا گیا عبادت کچھ نہیں ہے ادائے حبیب کا نام عبادت ہے اور کے عبادت ہے وہ فرشتے نَحْنُو نُصَبِّهُ بِهَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَقْ کہہ رہے تھے ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اس لئے خلافت ہمیں ملنی چاہیے تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تسبیح صریف عبادت نہیں ہے حبیب کے پیچھے چلنا عبادت میرے محبوب کے بھی اور ایک خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بہت اہم ہے جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں نَحْزُورْ کیا ہیں وہ تو بس پیغام دینے آئے تے پیغام پہنچا کے چلے گئے یہ نہیں ہے حضور کی شان صریف معذ اللہ اپنے نبی کی شان کیا ہے دیکھو بدر میں فرشتوں کو بھیجا کس نے بات سمجھ رہے ہیں آپ میری بھیجا کس نے اللہ نے بھیجا کس نے حضور نے نہیں بلایا بھیجا کس نے بولو بھائی بھیجا کس نے بھیجا کس نے اب بھیجا اللہ نے جس نے بھیجا جس نے بھیجا کیوں بھیجا بدر میں جا کے جنگ کرو میرے محبوب کے دشمنوں کے ساتھ کام ہو گیا توجہ اہل ممبر کے بھی کام ہو گیا کام ہو گیا میں نے بھیجا آپ کو جاؤ جاؤ جا کے فلا میدان صاف کرو میدان صاف ہو گیا اب آپ کا کام کیا ہے واپس آ جائیں یہی تو ہے بھیجا تھا جاؤ پانی چھڑکو پانی چھڑک گیا اب پوچھنا نہیں ہے واپس آنا ہی کی نہیں بھیجا تھا جو کام سے کام ہو گیا بغیر اجازت کے واپس ہو جائیں اللہ ما قاضی سنا اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر تفسیر مذری کے اندر کہ جس وقت اللہ نے بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کے دشمنوں کے ساتھ تمہیں لڑنا ہے اور حبیب کے پیچھے پیچھے چلنا ہے آج حبیب نے جو تلوار لے لی ہے تب تلوار ہاتھ میں لینا آج کے دن عبادت ہو گیا ہے آج فرشتے بھی وہی کام کریں گے وہ نوری مخلوق بھی وہی کام کریں گے جو حبیب کر رہا ہے لیکن پھر کیا ہوا اللہ نے بھیجا تھا لڑنے جاؤ لڑائی ہو گئی ختم فرشتے گئے واپس فرشتے واپس گئے فرشتے واپس گئے لیکن ان کا کمانڈر انچیف کون تھا سید الملائکہ جبریل یمین وہ جبریل جو پلک جھپکنے سے پہلے آتا ہے پلک جھپکنے سے پہلے جاتا ہے لیکن پھر کیا ہوا اللہ اکبر جب وہ واپس گئے واپس واپس گئے اس وقت تو حضور علیہ السلام و تسلیم میں اپنی نماز پڑھانی شروع کی جو نمازیں چھٹی ہوئی تھی پڑھانی شروع کی صحابہ اکرام نے دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو آگے شیئر ضرور کر دینا